اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں جینز کو رات بر فریج میں رکھیں تو کیا ہوگا اور اگر ہم نہ سوئے تو چوبیس گھنٹے جاگے رہنے سے انسان میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں یا پھر کیا آپ کو پتا ہے کبھی کبھی ایسا کیوں لگتا ہے کوئی ہمارے آس پاس موجود ہے ایسے ہی اکل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھیں دوستو میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تو چلتے ہیں آج کی اس امیزنگ ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ون لیپرڈ گی کو ایک خوبصورت چھپکلی ہے جو پاکستان، افغانستان، ایران، بھارت اور نپال کے پتھرین لے اور خوشک گھاس کے میدانوں میں پائی جاتی ہے اس چھپکلی کو دنیا میں بہت سے لوگ پالتو جانور کے طور پر پالتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے یہ دنیا کی پالتو چھپکلیوں کی سب سے پہلی قسم ہے اس کو تیندوہ چھپکلی یا لیپرڈ گیکو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے جسم پر تیندوے جیسے دبے موجود ہوتے ہیں یہ ایک چھوٹی جسامت کی چھپکلی ہے جس کی جسامت گریلو چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے گریلو چھپکلیوں کے بریکس یہ دیوار یا چھت پر چپک نہیں سکتی ان چھپکلیوں کے دانت ہر تین یا چار مہینوں کے بعد نئے نکل آتے ہیں تیندوہ چھپکلی کی دم کافی موٹی ہوتی ہے جس میں اونٹ کی طرح یہ چربی سٹور کرتی ہے جب کبھی ان کو خوراک نہ ملے تو یہ دم میں سٹور ہوئی چربی سے خوراک حاصل کرتی ہیں یہ چھپکلی زیادہ تار رات کو باہر نکلتی ہے اور دن کے اوقات میں چھپی رہتی ہے فیکٹ نمبر ٹو چودہ فروری دوہدار چھالیس کو ایک شہاب ساقب زمین سے این اس وقت ٹکرائے گا جب سب لوگ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہوں گے اس کا سائز اس شہاب ساقب سے دو سو گنا چھوٹا ہے جس نے ڈائنو سارز کی پوری نسل ختم کر دی تھی سائنسدانوں کے مطابق اس کے چھوٹے سائز کی وجہ سے شاید ساری زمین کو نقصان نہ ہو مگر یہ جس شہر یا ملک پر گرے گا وہ کافی حد تک تباہ ہوگا اگر سمندر میں گرا تو قریبی علاقوں میں سنامی آنے کا خطرہ ہوگا ناسا اس پر راستہ بدلنے کی تقنیق کا استعمال کرے گئی جس میں کوشش کی جائے گی یہ شہاب ساقب کہیں اور ہی نکل جائے لیکن جب یہ کچھ قریب آ جائے گا تو فیلحال ناسا صرف اسے آتے ہوئے دیکھ رہی ہے فیکٹ نمبر تھری اسلام میں پانی بیٹھ کر پینے کی تلقین کی گئی جبکہ بیٹھ کر اتمنان کے ساتھ گونٹ لے کر پانی پینا انسان کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے یہ آج سائنس بھی مانچ چکی ہے سائنس کی ایک ایسی ہی دلچسپ تحقیق نے سب کو حیران کیا ہے جب انسان ایک ہی سانس میں بنا رکے یا جلد بازی میں ایک ہی دفعہ میں پانی کا گلاس پی جائے تو اس عمل میں کومہ میں جانے یا موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے دراصل زائد المقدار میں جب ایک ساتھ پانی پیتے ہیں تو جسم میں موجود سوڈیم دھرم بھرم ہو جاتا ہے اور اس طرح پانی آپ کے خون میں سے نکل کر آپ کے سیلز میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے بیٹھ کر تین گونٹ میں پانی پینے سے آپ ان تمام مسائل سے بچ سکتے ہیں فیکٹ نمبر فور جاپانی محققین چاند اور مریخ پر انسانوں کے بہ آسانی نقل و حمل کے لیے بلٹ ٹرین بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں مسنوی کشش سکل کی سہولیات سے مزین یہ بلٹ ٹرین لوگوں کو زمین سے دوسرے اجرام فلکی پر لے جانے میں مدد دے گی بلٹ ٹرینوں میں ہیکسا کیپسول ہوں گے جس کے درمیان میں ایک حرکت پذیر ڈیوائس ہوگی پندرہ میٹر کا ایک منی کیپسول زمین کو چاند سے جوڑ دے گا جبکہ بیس میٹر کا ریداز زمین کو مریخ سے جوڑ دے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ محققین کی جانب سے ٹرینوں کو جپانی بلٹ ٹرینوں جتنا بڑا بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور انہیں لکیری یا راکٹ انجنوں کے ساتھ مطارف کرایا جائے گا ٹرین کی چھے بوگیوں کو سٹیشنوں پر الگ کر کے ہیکسا گون کیپسول میں منتقل کیا جائے گا فیکٹ نمبر فائیو اٹھارہ سالہ انڈریان لیوز دنیا کی سب سے لمبی زبان رکھنے کا عزاز اپنے نام کر چکی ہے امریکی ریاست میشگن سے تعلق رکھنے والی انڈریان کی زبان تین اشاریہ ستانوے انچے سے انڈریان اپنی زبان سے اپنی ناک کو چھو سکتی ہے اپنی کوہنی پر زبان بھی لگا سکتی ہے انڈریان کی زبان دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بن گئی ہے فیکٹ نمبر سکس شلجم ایسی سبزی ہے جس کو پکا کر بھی کھاتے ہیں اور سلاد کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے ہر سبزی کی طرح اس کے بھی کئی افادیات ہیں جو کہ ہمیں بہت کم ہی معلوم ہیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر سردی میں مختلف وائرل اور نزلہ زکام کھانسی عام ہو گئی ہے تو اس کا حل بھی شلجم کے پانی میں موجود ہے مگر کیسے شلجم کو کھانا بھی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور سردیوں میں نزلہ زکام اور کھانسی اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے اب چونکہ شلجم میں ایسی مادنیات اور فائبرز پائے جاتے ہیں جو کہ ایمیون سسٹم یعنی مدافعی نظام کو بوسٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں اس لیے سردی لگے یہو نزلہ زکام آپ شلجم کو استعمال کریں اور خود کو صحت مند بنائیں شلجم کو اچھی طرح دو کر صاف کر لیں پھر دو گلاس پانی میں شلجم کو دس منٹ تک اُبال لیں اب اس پانی کو نیم گرم ہونے پر پی لیں اور اُبلے ہوئے شلجم کو کٹ کر چھٹکی بر نمک ڈال کر کھا لیں فیکٹ نمبر سیمن کیا آپ جانتے ہیں ذہنی تناو کے شکار افراد کو کبھی کبار اپنے آس پاس کسی دوسرے فرد کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے یہ فریب نظر نہیں ہوتا لیکن آہر ایسا کیوں ہوتا ہے نفسیات میں اس تجربے کو فلیٹ پریزنس کہا جاتا ہے آپ کو بھی کبھی یہ احساس ہوا کہ کمرے میں آپ کے ساتھ کوئی موجود ہے لیکن آپ اسے دیکھ نہیں سکتے یہ احساس شدید غم سے گزرنے والے افراد یا پھر ایسے افراد میں جو سائیکاسس کا شکار ہوں یعنی ایسی کیفیت جس میں انسان حقیقت سے ربط کھو دیتا ہے عام ہے کچھ لوگ اس تجربے سے اس وقت گزرتے ہیں جب وہ سلیپ پیرالسس کا شکار ہوں یعنی اس وقت جب ان کا ذہن تو جاگ چکا ہوتا ہے لیکن ان کا جسم حرکت نہیں کر سکتا ایسے میں اکثر لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ کمرے میں کوئی موجود ہے یا کوئی ان کی چھاتی پر بیٹھا ہے ایک دوسرا نظریہ یہ ہے دماغ کسی نقابل فہم صورتحال میں خود سے کچھ گھڑ لیتا ہے جسے سائنس میں پریڈکٹیو پروسیسنگ کہتے ہیں فیکٹ نمبر ایٹ معمولات زندگی میں جو چیز جیسے چل رہی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے نیند بھی روز مرہ کی روٹین کا حصہ ہے کیونکہ نیند کے وقت انسان تو آرام کرتا ہی ہے لیکن انسان کے جسم کے حصے جن میں دل دماغ گردے جو کہ دن بر کام کرتے ہیں وہ بھی آرام کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی اہم ہے اگر آپ کو مناسب نیند نہیں ملے تو جسمانی طور پر آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے جیسے کہ فشار خون کا بلند ہونا ڈپریشن کا خطرہ بڑھنا زیابتی سونا مٹاپہ اور دل کے امراض میں اضافہ یہ سب مناسب نیند نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ چوبیس گھنٹے نہیں سوئیں گے تو ایک اثر یہ بھی ہوگا آپ جہاں بارہ گھنٹوں میں تین وقت کھاتے ہیں تو آپ چوبیس گھنٹوں میں چھے وقت کھائیں گے اسی طرح دیگر چیزوں کا استعمال بھی اسی حساب سے بڑھ جائے گا دوسری جانب جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو کئی حد تک محولیاتی علودگی کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب آپ نیند نہیں لیں گے اور اس وقت میں بھی کام کریں گے تو ظاہر ہے کھانے کا بجلی اور دیگر چیزوں کا استعمال بھی ہوگا اسی طرح بجلی کا استعمال ہوگا تو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں چاہے سرکاری ہو یا نجی انہیں بھی فائدہ ہوگا فیکٹ نمبر نائن جینز کو چار یا پانچ بار پہننے کے بعد دھونا ٹھیک ہے دیچسپ بات یہ ہے کہ دینم بنانے والے بھی انہیں ہر چھے ماں میں صرف ایک بار دھونے کا مشورہ دیتے ہیں اپنی جینز کو خوبصورت اور چمکدار رکھنے کے لیے آپ انہیں رات بر فریزر میں رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کی جینز بلکل نئی جیسی نظر آئے گئے فیکٹ نمبر ٹین سائنسدانوں نے ڈرون کے ساتھ درخت لگانے کا منصوبہ بنایا کچھ عرصہ پہلے سری لنکا میں ہیلیکاپٹر سے شہزرکاری کا تجربہ کیا گیا جو کہ کامیاب ثابت ہوا جن سے کچھ عرصے بعد ہی پودے اگ گئے اب اسی تجربے کو مد نظر رکھ کر مزید جدید طریقے سے بنایا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے ایک برطانوی کمپنی ایسا ڈرون تیار کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے جو شہزرکاری کر سکے اس ڈرون کی مدد سے فضاء سے زمین پر بیج پھینکے جائیں گے اس عمل کی وجہ سے بہت زیادہ رقمے میں بہت ہی کم وقت میں شہزرکاری کی جا سکے گی یہ ڈرون کسی بھی جگہ کا 3D نقشہ بنائے گا اس کے بعد ماہر محولیات اس جگہ کا جائزہ لے کر بتائے گی کہ اس جگہ پر کس قسم کے پودے لگیں گے پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب سے انٹرسنگ فیکٹ کون سا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا سب سے اہم بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اب ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں ملاقات تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ